موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح حباظ خان موسیقی سات سو پچاس ہے اور کرونا کے آسطن چار ہزار کے قریب ٹیسٹ کیا جارے ہیں ریپورٹ یہ کہتی ہے اور گزشتہ سات روز میں یومیا مریضوں کی تعداد دو سو تک سامنے آئی ہے اور جولائی سے پہلے شہر میں یومیا جو تعداد تھی وہ ایک ہزار سے زائد تھی اور لیبارٹریز میں معمول کے مطابق ٹیسٹ ہو جاری ہیں اسی طرح اور چند دنوں میں پوزٹیف ٹیسٹ کی شرعہ جو ہے وہ پچاس فیصد تک کم ہوئی ہے اور شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار افراد جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جائے ملے ایک سو اٹھتر نئے مریض جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور لہور میں کرونا مریضوں کی تعداد پہنٹالیس ہزار نو سو بیس ہو گئی ہے اور وجہ میں کرونا وائرس کے چار سو چوراسی نئے کیسز جو ہیں اور مزید آٹھ رموات سامنے آئی ہیں یہ صورتحال ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے کورسپانڈن بلال چودی صاحب موجود ہیں بلال صاحب سلام علیکم ہاں پاہ صاحب بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پچاس فیصد تک کٹ لگا ہے اور لوگوں کی بہت کم تعداد اب سامنے آ رہی ہے کیا فیکشن فگرز ہیں مزید جو دیکھیں پاہم اس میں جب کرونا وائرس آیا تھا چودہ مارسیو اور لاہور میں جب پہلا کیس آیا تھا آہستہ آہستہ کرونا وائرس کیونکہ ایک سٹیٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ سرچ کی طرف جاتا ہے پھر اس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ جو می اور جون ہوگا یہ اس کا پی ٹائم ہوگا اس حوالے سے وی ایچو نے بھی رکومنڈیشن کی اور ہم نے بھی دیکھا کہ عید الفطر کے بعد پھر می اور جون نے کافی زیادہ کیسز کی ریشو بڑھی اور اگر ہم صرف شہر لاہور کی بات کریں تو جولائی سے پہلے اور جون پورا پھر مئی کے پورا منت شہر لاہور کی جو اوستن جو مریضوں کی یومیا جو ایوی تھی وہ ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو اور دو ہزار تک بھی گئی لیکن پھر اس کے بعد جو فیٹلٹی ریٹ جاتا تو جس میں دیکھ ریٹ تھا وہ بھی خاصہ جو انکریز ہوا لیکن یہ جولائی جب سے سٹارٹ ہوا ہے کچھ قسمت منت ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کے لیے اور اس کی جو لوکل ٹرانسلیشن جو کہ شہر لاہور میں نوے فیسر سے زائد ہوئی تھی اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اس وقت محکمہ سیت کی جو ریپورٹ ہے جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس کے مطابق بھی جو جولائی سے اب تک جو اوستن ایویج ہے یومیا کرونا پیشنٹ کی اس میں خاصہ جو ڈیکلائن ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے اور گزشتہ دس دن کی بات کرنے تو یومیا جو ایوریج ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی وہ دو ہزار سے کم ہو کے ایوریج دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالی دو سو بچاس یہ گزشتہ دس دن کی جو ریپورٹ ہے یہ سامنے آ رہی ہے اس میں سب سے اہم ایشو یہ تھا کہ آیا کیونکہ گورنمنٹ نے اس میں جو کپیسٹی ہے ان کی وہ کم کی ہے ٹیسٹ کم کی ہے یا جو پیشنٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اس حوالے سے اس سے بھی پہلے تین چار میں پہلے ہمیں خبر دی تھی کہ کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں جس کو تشویش سانگ پیشنٹس کہتے ہیں ان میں بھی خاصی جو کمیاں وہ دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ شہر لہول کے جو بڑے ہاسپیڈل سے جون میں اور جون میں وہاں کے اندر وینٹی لیٹرز ہاتھے کرنا یہ خواب بان گیا تھا وینٹی لیٹرز کی جو بیٹ تھی وہ کپیسٹی فول تھی کوئی ایک وینٹی لیٹرز کسی کے پبلک ہاسپیڈل میں تستیاہ بھی نہیں تھا تو ایچلی لیٹرز جو بیٹ ہے جس میں ہائی فلو اکسیجن ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر بھی کپیسٹی ختم ہو چکی تھی لیکن وہ بھی ہم انچار نے پہلے نیوز تھی کہ اب وہاں پہ بھی جو کپیسٹی پہلے نائنٹی فیسن تھی اب وہ وہاں پہ تیس فیسن کے قریب رہ گئی ہے اب وہاں پہ بینٹی لیٹرز بھی خالی ہو چکے ہیں ایچلی لیٹرز بھی خالی ہو گئے تو یہ اس وقت سے ایک خوشی کی بات ہوئی اچھی سائن ایکٹ پور پاکستان شہر اللہور چلیے دوسری اس میں جو اہم بات ہی کہ کپیسٹی کیا ٹیسٹنگ کپیسٹی کم کی جاری ہے یا نہیں کی جاری اس حوالے سے آج کی جو ہماری جو ریپورٹ ہے اس میں کہا جائے رہے ہیں کہ شہر اللہور میں آٹھ جو سرکاری ریپورٹیز ہیں یہ کام کر رہی ہیں اور ان کی یومیا جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ پانچ ہزار سات سو پچاس ہیں اور شہر میں اوستن جو کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں یہ چار ہزار کے لگ بگ کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چار ہزار کے سرین جو ٹیسٹ ہیں وہ ہوئے سے لیکن جو پوسٹیف جو ریپورٹ ہیں شرعہ جو ہے وہ تقریباً دو سو سے ڈھائی سو پیشنٹ کی آئی ہے مطلب جو کرونا کے جو ٹیسٹ کی جو پوسٹیف ٹیسٹ کی شرعہ ایپٹ وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ سٹسز وہ بھی کام ہوئی ہے اس حوالے سے اوورال جو سینریو ہے جو لوکل ٹرانسویشن کا پھر اس میں سمار لوگڈاؤن بھی کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے بھی جو بہتر جو جسٹر سے وہ بھی دیئے گئے اور اس کے ساتھ جو اہم ایلیمنٹ تھا کہ اب کیونکہ اس کی جو ٹرانسویشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ سرڈ کے بعد جب یہ ڈیکلائن کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا اس میں جو ہی سپریڈ جاتا ہے تو اس وقت پہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے ختم ہونا دو ہزار بیس کے بعد بھی اس نے ختم نہیں ہونا تو اس میں تم ٹائم جو ہوتا ہے سرڈ کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا سپریڈ جاتا ہے جس میں normal یہ رہتا ہے اگر ہم نے اپنے ایٹیچوڈ چینج نہ کیے تو تو وائرس ابھی بھی موجود ہے اور پھر ابھی اچھا چھوڑی صاحب مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے لوکل ٹرانسویشن میں کمی ہے یا امیون ہو چکی ہے سوسائیٹی بہت ساری جس کی وجہ سے یہ رکی ہے اور اس طرح کی انٹرنیشنل دنیا میں کوئی اور سٹی کی کوئی اگزمپل ہے کہ یکدم اس کی ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہو یا وہ 50% جیسے آپ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ 50% کٹ لگا ہے ظاہری بات ہے آپ عداد و شمار جو دے رہے ہیں وہ محکمہ صحت کے دے رہے ہیں تو اس طرح کی کوئی اور اگزمپل ہے دنیا میں دیکھیں فاہد اس میں جو چیز ہے اگزمپل کی ہمارے پاس اٹھلی کی بھی اگزمپل ہے ہمارے پاس امریکہ کی بھی اگزمپل ہے جب بھی وائرس جو ہوتا ہے لوکل ٹرانسویشن ایک تو پہلے میں آپ کو جو آپ نے لوکل ٹرانسویشن کی بات کی تھی کہ یہ جب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وائرس ہے دو ہزار بیس کے بعد یہ ختم ہی تب ہوگا جب ہماری تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو عوام ہیں یہ اس سے اس میں یہ اس سے ایمیون ہو جائیں گے اور یہ ہر ایمیونٹی کی طرف جائے گا ختم نہیں ہوگا لیکن پھر ہم میں ہم میں اس سے جو سائیڈ فیکٹ ہیں اس کے وائرس کے وہ کام ہوں گے تو آلٹیمیٹی اس نے یہیں ہی رہنا ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا لیکن پھر باڈی یہ میوٹیٹ ہو جائے گا باڈی ہماری اس کو ایمیون کر جائے گی پھر اسی طرح یہ سسٹم جو ہے وہ سلتا رہے گا لیکن یہ اس میں یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کرتا ہے اسی طرح ہوا امریکہ میں بھی اسی طرح ہوا چین میں بھی کچھ کسی دوبارہ آئے انڈیا میں بھی دوبارہ آئے تو اسی طرح یہ جب کیونکہ پھر پھیلتا پھولتا ہے لوگوں میں پھر دوسری دفعہ چیک ہے اچھا مجھے چودی صاحب آخری بات پوچھنی ہے بلال چودی صاحب آخری بات یہ کہ ابھی عید بھی قریب ہے اور ایکسپرٹس بار بار علام کر رہے ہیں لاہوریوں کو کہ آپ عید پہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین رکھیں تو کرونا کی پیک میں بھی لاہور میں لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظے خاطر نہیں رکھا تھا آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے اور صحت کا محکمہ اس پر کیا کہہ رہے ہیں جبکل فہدی بڑی اہم آپ نے پوائنٹ ریس کی ہے یہ اس وقت تمام صور پنجاب کے لیے خاصتا شہر لاہور کے لیے بڑا ہی اہم ایک مسئلہ یہ بان چکا کیونکہ اگر ہم مویشی منڈیوں سے نکلیں گے پھر اس کے بعد عید الازحاہ بھی اگر گزے گئی پھر اس کے بعد بڑا ایک ہمارا بڑا تہوار ہے جو کہ محرم الحرام گئے تو اس حوالے سے اگر ہم مویشی منڈیوں سے بچ گئے عید الازحاہ سے بچ گئے تو محرم الحرام سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ جی ابھی یہ باتیں بہتر ہیں لیکن پھر بھی آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ بھی رکھنی ہے بزرگ جو ہے فیملی میں گھر کے بڑے جو ہیں ان کو آپ پروپر کیور کریں وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے باقی معاشرے کے لوگ بھی محفوظ رہے ہیں پینل میں دیگر میرے ساتھ نظیر چوہان صاحب ہیں ترجمانی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رحیلہ خادم صاحب ہیں میرے ساتھ موجود ہیں نون لیک کی ترجمانی کریں گے رحیلہ بی بی السلام علیکم اسلام فہر رحیلہ بی بی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ خطرہ تھوڑا ٹلا ہے یہ آپ سمجھتی ہیں گورنمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہیں یا اس کا کریڈٹ کسی اور کو آپ دیں گی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ پاہد کسی صورت ہمارا یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے اگر کسی کو یہ خوش پہنی ہے کہ خطرہ ٹھن چکا تو میرا فیالہ ہوتی اپنی اس خوش پہنی کو ختم کر دینا چاہیے پاہد بات اس طرح سے ہے کہ جب آپ اپنی ٹیسٹ کی کپیکسی ختم کر دیں گے یا بہت کم کر دیں گے یا اس کے ریزرش پہ نبند کر دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا پھیل نہیں رہا کرونا دوسری رفتار سے پھیل رہا ہے جس رفتار سے وہ تھا لیکن حکومت کی جیسے ہی لاپروائی شروعی انہوں نے لاکڈاؤن کو قتم کیا اچھے بعد موت لاکڈاؤن کی طرف آئے تو اسی طرح عوام بھی لاپروائی ہوگے بے فکر اور جب حکومت یہ ایسے ایک دامات کرے گی جہاں پر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ پچھ رہے ہوگا زدہ زدہ بمار ہو جائیں گے زدہ زدہ یہ ہوگا زدہ زدہ یہ ہوگا تو اگر آپ دیکھیں تو حکومت پنجاب اگر اپنی خود دیکھنے جو رضا زانہ کی آپ والی جو ہیلس کینٹری ہے وہ اپنی ریپورٹس پبلک کر رہی ہے تو اس لئے تو بازر کلیر ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ ہے آپ نے سکھ پستی کم کر دی آپ ریزرٹس دینے آپ نے لوگوں کو بند کر دیا آپ نے آپ نے ہسپیٹلز کی جو کرونا وارڈ سے ان کو بند کر دیا تو میرا خیال ہے پھر یہ ساری موجودگی میں پھر آپ کیسے ٹیک کر سکتے ہیں کہ لوگ عوام آپ کا سپورٹ کریں گے ہمیشہ سے حکومت کو سکت خود لینا ہوتا ہے جب حکومت لا پرواہ ہو جائے گی تو عوام کی طرف بے پرواہی لا پرواہی تو سب کے سامنے ہوتی ہے اب دوسری باتہ بھی آپ پاس کر رہے ہیں کہ عید آ رہے ہیں اور بابا خدا کا واسطہ ہے یہ حکومت کیوں اعلان نہیں کرتی کہ عوام صادقی کے ساتھ اید منائی وہ حکومت نے اعلان کی ہے کہ ہم صادقی سے اید منائیں گے وہی موغیشیوں کے پر جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ وہاں آپ کسی ضریب آنے سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس کے استعمال میں کیوں نہیں لاسکتے ہیں یہ حکومتی اقدامات ہوتے ہیں یہ حکومت نے شعور دینا ہوتا ہے عوام کو لیکن یہاں حکومت خود لا پروائے وہ وہ عوام تک یہ اجامات کیسے لے کر کے آئے گی لہٰذا میں نہیں سمجھتی یہ مناسب بات ہے کہ ہاں اترا ٹل جائے ہاترا تو سی رفتار کے ساتھ کھڑے آپ کی لا پروائی جی چوان صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے سب سے پہلے تو فہد اللہ کا اللہ کو شکر ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا بہت کرم ہے پاکستان پہ اور ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہیں کل جب بارشے شروع ہوئی تو میں نے سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک جب تو اتنا رخور رحیم ہے ہم پہ بارشے نازل فرما رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے مسلمان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام ہیں وہ کرونا سے مریں یا ان کو تکلیف ہو یہ ممکن نہیں ہے جہاں تک رہی بات ہماری گورنٹ کی تو آپ یقین کر کے جانے ہیں میں اس کا تمام کریڈر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے جتنی میند سے سپیشلی پورے پاکستان کی عوام کو سیف کیا سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ جی میں لوگ ڈون نہیں کروں کیونکہ یہ وہ میسیج تھا ایک لیڈر کا جس نے دوسری غریب لوگ تھے ان کو سیف کرنا تھا جہاں تک رہی بات یہ کہ جی اب لوگ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو گورنٹ بتاہا نہیں رہی دیکھیں آپ بھی دیکھیں فاہد میں سمجھتا ہوں جہاں بھی پیرا میڈیکل سٹاف لڑ رہا تھا فرسٹ لائن پہ آپ بھی نکلے ہوئے تھے اپنے سٹوڈیو سے انہی لوگوں کو جا گیا جو کٹ کر رہے تھے جو سوشل ڈیسنس بھی رکھ رہے ہیں اور سوشل ڈیسنسی کلابہ بھی کو مانتے مانتے بھی نہیں تھے اس کو نا اچھا الہذا اب جب ان کے گھروں میں کرونا گیا تو سب کو یہ ماننے میں مجبور ہوا اس میں ہمارا جو ہم سب آپ لوگ میں اور سب لوگ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے تھے وہ ہماری باتیں ان تک پہنچیں کہ نہیں ہے کرونا ہے اچھا اس میں سبھی میری بزاری یہ تھی کہ آپ بھی جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جو دے رہے تھے تھے نا گلی محلوں میں اور بزاروں میں کہ بیٹا بچوں کو سیف کرو اپنے آپ کو سیف کرو اپنی زندگیوں کو سیف کرو اچھا اس وقت جب انہوں نے نہیں مانانا تو اپنے گھروں میں جب کرونا آیا تو بھی سب لوگ ڈرے ہیں اسے اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ دینا شروع کیا ہے آپ کی بات مانی ہے میری بات مانی ہے کہ نہیں یار یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب اس میں منسٹروں کو بھی ہو رہا ہے کرونا اس میں ایم پی ایس کو بھی ہو رہا ہے اس میں تمام لوگوں کو بھی ہو رہا ہے تو اب وہ آپس میں جو وہ چینگ چلی ہے نا کہ نہیں نہیں آپ سیپ کرو سب تو اس کے بعد یہ کرونا کا ایک دم سے گھراف نیچی آیا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ نیچی ہوئے ہیں اور اگر یہ ویرنہ جو آپ لوگ میں ہم پہلے پچھا رہے تھے آپ لوگ مل کے اگر لوگ اس وقت مزاق کرے تو آج لوگوں نے کیر کرنی شروع کی ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اسپیشلی آپ کا چینل جو ہے جو فری ایڈ بھی چلا رہا تھا آپ بھی سڑکوں پر نکلے تھے مبارک تمام وہ چینل جو اپنی قوم کو سیپ کرنے میں لگے ہوئے تھے ان تمام وہ صفحے اول کے ڈاکٹرز ہیں ہماری فوج ہے ہمارے پولیس کے ادارے ہیں وہ تمام ادارے جنہوں نے مل کے پاکستان میں تھی بڑی جنگ لڑی ہے اور یہ موت اور زندگی کی جنگ تھی میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں بہت شکریہ چانسا ہم آگر ہی نکٹ سکیں گے آج پوانٹ سکورنگ نہیں ہے فہد بھائی آپ نے بہت کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے ساری دنیا نے دیکھا بھی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے تو اس میں ہر وقت پوانٹ سکورنگ اچھی نہیں ہوتی پوری دنیا میں ابھی تک کنٹرول نہیں ہے اور اتنے محضب بنتے تھے ماشاءاللہ ہیلتھ کے اندر چیمپئن تھے لنڈن میں دیکھیں کیا ہوا ہے ان کی ساری میڈیکل سسٹم تباہ ہے جو چھے چھے ماہ کا سردرت کا علاج کیلئی بھی ٹائم نہیں دے سکتے تھے تو لہٰذا یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس سے نکلنے جا رہے ہیں میں شکر رہا کرنا ہے ہمیں مزید تنقید پہ نہیں جانا رہی جہاں تک بات مویشی منڈیوں کی دیکھیں ہمارا سکسٹی فائی پرسنٹ ایریا رولر ایریا ہے جو بچارہ سال بر اپنا جانور پالتا ہے اس عزت سے پالتا کہ میں اس کو بیچ کے اپنے سال کی زندگی گزاروں گا ریزر کماؤں گا اچھا آپ جو وہ بیچنے ہے تو اس کو بکے نہ آپ سوچیں اس پر کیا بیچے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس قفایت چاری کرنی ہیں ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے جو سال بر اس مویشیوں میں زندگی گزارتے ہیں ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے جو لوگ پاکست لاہور میں رہتے ہیں اس پر شہروں میں رہتے ہیں تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو کمبائنڈ کرنے کے لیے ہم نے تین سسٹم بنائے ہیں نمبر ون تو جتنی بھی منڈیاں ہیں وہ لاہور سے آؤٹسائٹ پر لگیں گی نمبر ٹو تمام جانوران جتنے بھی ہمارے آئیں گے جانور ان کے پاہتا گورنمنٹ لیول پر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ یہ سارے جانور کوئی اور تو بیماری نہیں پھیلنے والی کوئی نمبر تھری کہ وہاں پہ سوشل ڈیسنس کا خصوصی احتمام کیا جائے گا کہ اس طرح وہ جو پہلے ایک بکر منڈی میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ سسٹم نہیں ہوگا چند لوگ بھیجے جائیں گے اپنا وہ جانور خریدیں خرید کے اپنا آرام سے ایگزٹ کریں اور چلے جائیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہے کوچئر پرسن ہے کرونا اڈوائزری گروپ کے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ میرا خیال ہے آپ بھی ٹریفک کی زد میں تھے آج لاہور کی ٹریفک جن نے لاہور دی ٹریفک نہیں ویکھی ہو جمعہ نہیں وہ محاورہ مستحق آتا ہے آج کل پروفیسر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سکسٹی فیصد ساٹھ فیصد کمی آئی ہے مریضوں میں کرونا کے یہ کتنی درست بات ہے اور اسے لیبل کرنا کہ کوئی خطرہ ٹلا ہے وہ پھر کتنا جائز ہوگا سوسائٹی کا رسپونڈ تو کرونا کی پیک پہ بھی نہیں تھا رسپونڈ ہی نہیں کیا پروپر سوسائٹی نے جس طرح چاہ رہی تھی گورنمنٹ یا باقی اگاہی دینے والے ادارے چاہ رہے تھے ابھی کیا سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکٹی پرسنٹ آپ نے کہا میرے حساب سے سکٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کم ہوئے ہیں پیشنٹ میں آپ کو دیکھیں پچھلے چار مہینے سے لاور کے اکتیس ہسپٹل کو منیٹر کر رہے ہیں جس میں انیس پرائیوٹ سیکٹر کے اور تیرہ جو ہیں وہ پرس سیکٹر ہسپٹل ہیں تیرہ جون کو لاور کے ان اکتیس فتالوں میں گیارہ سو چھ مریض داخل تھے جو کریڈیکل پیشنٹ تھے یعنی یہ وہ پیشنٹ تھے جن کے سانس اکڑے ہوئے تھے جن کو آکسیجن لگی ہوئی تھی یا وہ وینٹی لیٹر بیٹھ پر تھے یا ہائی ڈیپیڈنسی یونٹ میں تھے ٹھیک اور تیرہ جون بارہ تیرہ چونہ جون کی راتیں ایسی سیں کہ ایک رات میں رات آٹھ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک ایک سو مریض آئے میں ہوا ہسپٹل کی امرجنسی میں جو بریسلس نے جن کے سانس اکڑے ہوئے تھے دیکھ اللہ نے بڑا کرم کیا اس کے بعد جو پیشنٹ کم ہونے شروع ہوئے کم ہوتے پہ پچاس آنے ایک رات کے پھر اب یہ سٹیج آگی ہے جور اینڈ پہ یہ ڈیکلائن آپ کے رہے ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں اس وقت لاہور کے دو اکتیس پتالوں میں دو سو اور سترہ مریض داخل ہیں مجھے بڑی چھوٹی سی بریک اکلینی ہے بہت شوٹ سی بریک ہے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد خوش آمدیج جی پروفیسر صاحب انتہائی اہم باتیں بتا رہے ہیں اور کچھ چیزیں الارمنگ بھی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں میں چاہوں گا ڈاکٹر اصح صاحب کہ آپ پہلے اپنی گفتگو جو ہے اسے کنکلور فرمائیے پھر آپ سے مزید میں سوالات کر سکو میں بتا رہا تھا کہ تیرہ تاریخ کو تیرہ جون کو لاہور میں لاہور کے اکتیس پتالوں میں گیارہ سو چھ مریض داخل تھے اور اللہ کا شکرہ وہ کم ہوتے ہوتے کل رات جو بارہ بجے جو فگر سی وہ دو سو سترہ پیشنٹ تھے اور یہ وہ پیشنٹ تھے جو کریٹیکل گیارہ سو چھے کریٹیکل تھے اور اب اللہ کا شکرہ سے دو سو سترہ پیشنٹ رہے گئے ہیں کریٹیکل جو لاہور کے اکتیس پتالوں میں داخل ہیں تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ کے تعداد کم ہوئی ہے اس میں میجر فیکٹر جو ہے وہ ایس او پیز ابزورپ کرنے اس کی وجہ سے اور جو سمارٹ لاگ ڈاؤن ہے جو لاہور کے مختلف علاقے جو بند کیے جہاں پر ایک ایک علاقے میں ڈھائی ڈھائی سو پائنٹ پائنٹ سو پیشنٹ موجود تھے کرونا کے ان کے بند کرنے سے کافی فرق پڑے لیکن یہ سارا کچھ یہ آپ سمجھتے دوبارہ پی کانے کا خطشہ موجود ہے دیدی انتہائی خطرہ ہے اگر لوگوں نے ایس او پیز کو افزورپ نہ کیا اور ایس او پیز کو افزورپ نہ کیا سپیک آئے گی یہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ بڑی خطرناک قسم ہوگی اور اس میں بڑی سیریس پیشنٹ آئیں گے ابھی بھی کافی سیریس پیشنٹ آئیں ہیں لیکن جو دوسری سپیک آئے گی اس میں پھر وہی اولڈ ایج والے پیشنٹ جو لوگ گھر سے انفیکشن لے کے اپنے گھر باہر سے لے کے انفیکشن اپنے گھروں میں جائیں گے اور اپنے بزرگوں کو ٹرانسفر کریں گے اور جو بزرگوں کو جب ٹرانسفر ہوتی ہے جب ڈیزیز تو وہ پہلے ہی ان کو اور بیماری ہوتی ہیں اور اگر خدا نہ خاتا یہ ان کو بیماری لگی تو وہ پھر کرٹیکل کنڈیشن میں آتے ہیں تو اس لیے دوسری پی کانے کا ہر بہت زیادہ خطشہ ہے اگر لوگوں نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت نہ دیا اور ایس او پیز افزورپ نہ کیے جو یہاں سے لوگ رورل ایڈیا میں لے کے جائیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے بلکہ سب سے بڑا خطرہ توجہی ہے کہ اگر دیکھیں یہ حکومت نے ایک پوری ایڈوائزری بنائی ہے چار سوپوں کے ایڈوائزری ہے جس میں جہاں سے شروع ہوئے ہیں کہ جس وقت لوگ بیپاری اپنے گاؤں سے نکلے گا جانور لے کے ان کا بھی ٹیسٹ انہوں نے ایڈوائز کی ہے کہ وہ بھی ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ وہ نیگٹیف ہوگا ان بیپاریوں کا تو وہ شہر میں جانور لے کے آئیں گے لیکن ایسا تو ہوا نہیں لیکن ابھی تو تیسرا دن ہے ابھی تو تیسرا دن ہے آج ڈسٹری گورنمنٹ نے کوئی جانور بھی قبضے میں لیے ہیں لوگوں پر ایف آئی ایر بھی درج کرائی ہے خطرہ جی ہے کہ ہمارے شہر کے لوگوں نے اگر ایس اوپی درب درب نہ کیے تو یہ اگر دیاتوں دیات سے آئے بھی لوگوں کو ٹرانسفر ہوگی تو یہ بیماری وہاں تک پھیل جائے گی جہاں پر ابھی اس کا نام نشان بھی نہیں تھا اور جہاں فسیلٹیز کا فقدان بھی ہے رہیلا بی بی کیا ریسپونڈ آپ کرنا چاہیی تھی چوہان صاحب کی گفتگو پہ بھی آپ کچھ فرمار ہی تھی کچھ کہنا چاہیی تھی دیکھیں ساہا ڈاکٹر نے بڑی ایک اہم بات کی یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایزو فیلدر پر یہ کہہ کر آپ نے لوگ ڈاون کھول دیا کہ جناب لوگ اپنی مذہبی سہوار کو منا سکے اور ایس او پی اس کو فالو کرے عوام نے تو نہیں کیا وہاں پر رات آپ نے دیکھا کہ چاند راتے بھی چارچہ سامبا میں دیکھ شاپ کھلی اور بیچاری پولیس سب سے زیادہ اسے ایفیکٹ ہوئی کہ وہ لوگوں کو رو کریں تھی میں سلام پیش کرتی ہوں تمام ڈاکٹرز کو پیرامیڈکل ساتھ کو جناب جو اس ناغھانی آفت کی اندر ویساوٹ کوئی پروٹیکٹرگی بیچارے کام کر رہے تھے اور کتنی سہادتیں ان کی ہو گئی اس سب کی ذنہ دار اس کا خون کس کے سر ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ساری باتیں میں ٹھیک ہے آپ کی مذہبی تہوار ہے لیکن اگر قدرت کی طرح سے کوئی آفت آئی ہے تو اس کو جہاں ہم اتنے اپنے جوڑے رکھتے ہیں اس کو سادنی سے سادنی بھائی منایا سکتے ہیں اس میں کوئی آفت ایشو نہیں ہے لیکن اس میں سب سے پہلا سب تو حکومت کی طرف ہی ہے انگر آپ یہ دیکھیں ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ بارش ہو گئی اور جناب تو آپ نہور کے اندر دیکھیں 4800 جگہ کے اندر ڈینگی کا وائرس پایا جائے جناب ڈینگی آپ سے کابو سے باہر ہونے جا رہے ہیں حکومت کا کوئی ان کو فکر یہ ہے کہ بزدار بدلنے جا رہے ہیں یا بزدار آ رہا ہے بزدار جا رہا ہے بزدار آ رہا ہے ان کی اپنے پورے کی پورے ٹیمی کی نائنگل لگی رہے ہیں کہ جناب ہمیں بنا دو ہمیں بنا دو کسی کا ہیلت کے اوپر ایڈیوکیشن کے اوپر ہمارے دیفارمز کے اوپر نہیں نہیں چوان صاحب نے نہیں کبھی کہا مجھے سی ایم بنا ہے انہوں نے نہیں کہا یہ عزام ہے ان پر ایسا انہوں نے نہیں کبھی کہا چوان صاحب نے کبھی نہیں ایسا کہا کہ مجھے آپ سی ایم بنا دیں اس بات کی گرنڈی میں دے دوں اب یہ آپ ڈوگی کی جگہ بلہ کر لیں تو زیادہ مناسب لفظ ہے پارلیمانی ہو جائے گا ذرا میری خواہش ہے جانور بدلنے تو سستہ نہیں مل رہا سستہ نہیں مل رہا سستہ نہیں مل رہا ہم بھی مسلمان ہیں لیکن بھائی میرے بارش آ جانے سے کرونا قتم نہیں ہوتا انہیں کہاں سے پڑھ کر آگے میرا بھائی نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ بارش سے قتم ہو گیا ایسا نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رب العالمین نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ تنہیں بارش دیتا ہے ہمیں سب کچھ دیتا ہے تو ہم پہ رحم فرما وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے نہیں کہا کہ بارش سے قرونہ چلا گیا یہ آپ کو سننے میں کہا اچھا مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے گا نہیں نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا آپ کو سننے میں لگا تھوڑا ایسا نہیں کہا میں ربیٹ کر تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم دیں گے جب فہد بھائی میری بارش دیتا ہے جی جی چون صاحب آپ بتائیے بتائیے اچھا سر گزاری یہ ہے کہ ابھی میری بہن فرما رہی ہیں بہت پیاری بہن ہیں میرے لئے بہت ہونرے بل ہیں اچھا میں تھوڑا شیئر کر دوں کہ آج سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ان لوگوں کی گزری ہیں شباز شیف صاحب لونگ بوڑ پہن کے اور پانی میں خود نکل پڑتے تھے اور وہ بڑی لمبی لمبی تصویریں کچھواتے تھے انفرچنیٹلی صرف تصویروں تک رہا لیکن نیچے گراس روٹ پہ نیچے کچھ میں نہیں تھا لاہور پورا پانی کی ریز میں رہا ہمیشہ بڑھا رہا کیونکہ اس کی جو پائپ لیننگ ہے انڈیا پاکستان جب پارٹیشن ہوا تھا جب گھورے یہاں رہ رہے تھے اس وقت کی ہوئی ہوئی ہے ہم نے اللہ کا شکر ہے پاکستان کا سب سے پہلا انڈرگرونڈ جو سیوریس سسٹم بنایا ہے جہاں پر تکیبن دس سال تک یہ جو بوڑ پہن کے تصویریں بناتے رہیں انشاءاللہ ہم چیلنج کرتے ہیں میں بھی لاہور میں باسی ہوں انشاءاللہ اب جو سپیشل لاہور کا جو اندرون شہر ایریہ ہے وہ پانی کے سیور میں نہیں جائے گا اور اللہ کے فضل کرم سے اتنا بڑا جو انڈرگرونڈ ہم نے سیوریس سسٹم بنایا ہے اس میں اب پانی سڑکوں پر بہت کم کھڑا ہوگا ذرا برساتیں شروع ہونے دیں میرا چیلنج ہے آپ سب کو ہے کہ آپ جائیں آپ سڑکوں پر لیکن جانا آپ نے دو گھنٹے بعد آئے اگر دو گھنٹے میں پانی وہاں سے نہ نکلا ہوا تو آپ نے مجھے ضرور لے لینا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کے کرم سے ہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کرونا کے خلاف جو سو دن تھے اس کے اندر جو پوری دنیا نے کام کیا اور سپیشلی میں پھر وہی رپیڈ کرتا ہوں کہ راتوں کے رات تیس تیس ہزار بسروں کے جو بنائے گے کرتینہ سینٹر اور جو آرزی طور پر ہسپٹر بنائے گے ان سب کا اور سپیشلی بتا دے ذرا جو انہوں نے کرنٹینہ سینٹر بنایا تھا ایکپو سینٹر کا ذرا اس کا بھی فرما دے جی میں بتانا لگا ہوں تھوڑا سمجھے ٹائم دے بتاتا ہوں ایک سو نوے روزانہ سے بڑھا کر آٹھ ہزار پہ ٹیسٹ لے کے گئے ہیں ہم اس دوران اور اپنا دیکھیں لائنز جو ہسپٹل تھے ان کے اندر بہترین نتظامات ہماری گورنمنٹ نے کیے ڈاکس اب تشیفرما بیٹھے ہیں ادھر سے وزیراعظم پاکستان غریبوں کا سوچ رہے تھے ادھر وزیراعظم پنجاب سوچ رہے تھے دونوں کے کمیونکشن اتنا اچھا تھا کہ اے وزیراعظم صاحب لوگوں کے گھر میں پیسے پنچا رہے تھے اور خان صاحب جو تھا وہ سوچ رہے تھے کہ کسی صورت بھی لوگ ڈون نہیں ہونے دن یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ایک اچھی گورنمنٹ کی جو سوچ ہوتی وہ نظر آئی جہاں تک رہی بات کہ ابھی انشاءاللہ حالات تھوڑے سے آپ دیکھیں گے آگے میں نے آپ کو پہلے کلر کر دیا فہد بھائی نہ اس میں کسی اور کا کریڈٹ ہے یہ صرف اٹھ کریڈٹ میڈی بیڈیا کا ہے گورنمنٹ کا ہے وزیراعظم پاکستان کا ہے اور ان پہلے میڈیکل و ڈاکٹرز کو جاتا ہے جنہوں نے رات دن محنت کر کے وہ جو ہمارا پہلا بھیز آیا تھا اس میں سمجھ نکالا اچھا اب ہر گھر میں جب یہ کرونا پہنچا نا جی اس نے پھر اپنے بارہ لوگوں کا تو مجھ سے دور ہو جو اصل میں یہ کمال وہاں سے آیا ہے اچھا اب کیونکہ ہر گھر میں جب یہ گیا دھر بند نے کہا ہے میرے گھر میں پہنچ گیا میرے چچا کے گھر میرے کزن کے گھر میرے فلاں کے گھر تو اس کے بعد تھوڑی سے لوگوں میں ویرنس زیادہ پہنچی اور جب ہم لوگ یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے اس وقت لوگ ہماری سننے رہے تھے اور اللہ کے فضل سے میرا ایمان ہے کہ اب کرونا سے ہمیں نکل کے اپنے ملک کو ترقی کی زینب ڈالنا ہے تو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اب دنیا کس طرح سے کرونا کے بعد زدگی جئے گی دیکھیں لنڈن کے چار پوائنٹ تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم سیاحت کے لیے وہاں جاتے تھے ہم وہاں شاپنگ کے لیے جاتے تھے ہم وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے یہ ساری چیزیں ان کے ڈورڈ ہو گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس طرف اپنا ٹائم سٹ کرتی ہے اپنے بزنس کو لے کے چلتی ہے اپنے نئی کی اٹھ لیں گے ایک بریک شوٹ لیں گے شوٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد دو خوش آمدید اچھا پروفیسر صاحب اب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو نئی ڈیویلپمنٹ بھی آ رہی ہیں ڈبلی ایچو کی جو نئی تحقیقات بھی سامنے آتی ہیں کہ ہوا میں اس کے ذرات معلق ہونے سے بھی یہ ہٹ ہونے کا بڑا چانس ہوتا ہے کیا مزید ایڈوانسمنٹ ہیں اور مزید کیا ایس اوپیز ہیں جن کو فالو کیا جانا چاہیے دیکھیں بیسک ایس اوپیز تو وہی ہیں جو ماس پہنا سوشل ڈسٹینسنگ گلاوز پہنے اور بار بار ہاتھ دویں یہ بیسک ایس اوپیز ہیں جس میں کوئی تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہے باقی ریسرچ اس بیماری کی ابھی پورا سال چلتی رہے گی اچھا اوپن ائر ایک بندہ کھڑا ہے فرض کریں آپ اوپن ائر کھڑے ہیں اور آپ کے گرد کھلا میدان ہے پاس کہیں عبادی ہوگی یا کوئی بزار ہوگا لیکن آپ پاس کھڑے ہیں اور بلکل اکیلے تنہا ہیں تو آپ ماسک اتار سکتے ہیں اس وقت ماسک اتار سکتے ہیں اگر آپ کے گردگیر کوئی لوگ نہیں ہیں اور کوئی لوگ کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور آپ اکیلے کھڑے ہیں آپ بے شک ماسک اتار لیں آپ گھر میں بھی کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ماسک اتار کے بیٹھتے ہیں اس لئے ایسی لوکیلٹی جہاں پر آپ کے گردگیر کوئی لوگ نہیں ہیں آپ ماسک اتار سکتے ہیں خطرہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لوگ آپ کے بلکل قریب ہیں اور کوئی کھان دے یا کوئی چھینک مار دے تو وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ اس ہوا میں مولک ہو جاتے ہیں اور وہ پڑے ڈینجرس پارٹی کر دیں وہ دوسرا جب آدمی دو جس نے نہیں چھینکا جس نے کھانسی نہیں کی لیکن وہ کھڑا ہے وہ وہ انہیل کر لیتا ہے وہ وہاں سے بیماری ٹرانسفور ہوتی ہے اچھا ہر بندے کے جو اس کا فیزیکل ایمپیکٹ ہے اس بیماری کا وہ ڈیفرنٹ ہے ہر سوری ہر انسان پہ فیزیکل اس کا ایمپیکٹ ڈیفرنٹ ہے اسی فیصد لوگوں میں بلکلی معمولی یا نا اے سیمٹم اٹی رہتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں لیکن وہ پتا نہیں ہوتا دس سے پنہ فیصد لوگ ہوتے ہیں جن کو سیمٹم ہوتے ہیں مائل سیمٹم ہوتے ہیں یا مارڈر سیمٹم ہوتے ہیں پانچ فیصد لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑے سویر سیمٹم ہوتے ہیں بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں اور دو پرسنٹ ایسی ہوتے ہیں جو لماف کرے جن کو وینٹی لیٹر بیٹ پر جانا پڑتا ہے تو بلکل ٹھیک ایسی فیصد لوگوں میں پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کو بیماری ہے وہ سائلنٹ کیریری رہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی بھی ایس او پیز کا دامن لوگ ہاتھ سے تھامے رکھیں تو مزید مصبت نتائج سامنے آسکتا ہے بیماری سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ ایس او پیز ہے ایس او پیز اگر ہم بڑے ریلیجیس نیزوں میں ہاتھ دھویں ماس پہنے سوشل ڈسٹینسنگ بار بار ہاتھ دھویں گلاوز پہنے بغل گیر نہ ہو ہاتھ نہ ملائیں سلامتی دور سے بھیج دیں آپ یہ یہی واحد حل ہے جسے ہم جل سے جل ازماری سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک رہیلا بی بی ابھی مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے مزید آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آئیسا آئیسا چیزوں کو بہتر سمت میں لے کے جانا شروع ہوئی ہے یا آپ کے نزدیک کبھی گورنمنٹ ہوا میں اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے کچھ سمت ابھی ملی نہیں گورنمنٹ کو پہلے دن سے لے کر آج دو سال ان کو ہو گئے مجھے بتائیے کون سے ایسے اگنا مات کی جسے عوام کو ریلیس میں لاؤ تو یہ ایک ایسا مجھے سکت یہ بتا دیں کہ میں جس سے خوش ہو کے کہوں ہاں بھئی انہوں نے یہ کر لیا تو یہ اگنا کسی تائیں ان کا کسی موقع پر یہ کرونا تو آئیسا تین چار مہینے ہوئے ایکانومی اس سے پہلے بیٹھ چکی تھی پاکستان کے تو حالات تبھی بہت خراب ہو چکے تھے یہ آج پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی لہور کو اگر آپ دیکھنے تو آپ کی سٹریٹ لائٹس آپ کو بنگ مینے گی آپ کو سڑکے پورپور کا شکار نظر آئیں گی سالٹ ویس جگہ جگہ آپ کو کٹھا ہوا وہ نظر آئے گا اور اس بارش میں پورے لہور کے اندر جو گن پھلایا ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے یہ بڑی دعوے بھی کر رہے ہیں یہ کرنے جارے ہیں بھائیہ دو سال سے تو کچھ نہیں کیا جب کریں گے تب آکے بتائی گا ہم نے یہ کر لیا سالٹ ویس کی آئی ملازمی باہت سڑکوں پر کھڑے تھے کہ جناب ہمیں تنقائد یہ تو دو دو مہینے سے نہیں بھی آپ سوچیں اوپر سے کرونا ہے وہ لوگ کہاں سے بیچارے کھا پی رہے ہوں گے ایڈیوکیشن کے بیچارے سابضہ ہیں وہ اسمبلی کے بارے کڑے احتجاج کر رہے ہیں کلرک سیکریٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں میں کس کس بات سے یہاں پر رونا رہوں آپ کے سامنے کونس اگدام آز یہاں پر ٹھیک ہے آپ بے تہاشا آپ تاریخیں کریں اپنے حکومت کی لیکن خدا کا واسہ ہے گوپر کو گاجر کا حلوہ تو نہ پیش کریں تو تو گوپر ہی رہے گا جواند صاحب یہ تو بڑی سختی تھے آج اوپوزیشن اوپوزیشن بستے رہے ہیں میں اس میں ضرور تھوڑا سا مجھے ٹائم دی جائے گا ایکشری یقین کریں فاہد بھائی کیونکہ لوگ ہمیں سنتے ہیں آپ کا پروگ بہت اچھا ہے اور لائیو ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو ہمیشہ حقیقت ہو آپ یقین کر کے جاننے جو اپنے بینر بات کی ہے صفائی کی ان لوگوں کی ہمدردی کی ہمارے غریبوں کا عربوں روپیہ یہ جو صفائی کی مد میں دیتے رہے ہیں ترکی کو ڈالروں میں یقین کرنے برباد کر دیا انہوں نے سسٹم نہیں تو آفاد ان سے پوچھے دو ساتھ ہم میری بات وہاں سن لیں نا پوری اپنے کہ میں نے بتانے لگو جہاں ہم ان کو نکال رہے ہیں ہم ان کو نکال رہے ہیں ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس لئے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ہم ان پر نکال اس لئے رہے ہیں کہ نونلی کے لوگ جو جب سے یہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کو تباہی کی طرح بیجا غریبوں کا پیسے کی طرح سے میری بہن آری بات تو سن لیں نا باری 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 ہم نے ہی دو ساتھ سے اچھا سنیں جو گند اٹھانے والے تھے فاہد صاحب وہ کچھرا اٹھا کر لے کے جاتے تھے اس کو ڈالتے تھے اپنا گاڑی کے اندر اس کے اندر پانی لگاتے تھے اس کو جا کے ڈالروں میں بیچتے تھے اور گورنمنٹ ان سے ڈالروں میں خریدتی تھی اور یہ کچھرا جو کمپنییں تھیں وہ ڈالروں وہاں پہ پچانے میں ڈالروں میں کمائی کرتی تھی ہم نے جب آگے سوالا کہ بھائی اپنی اپولک ڈالروں میں بننا ہے اللہ حاضر اس تمام کمپنی کو ختم کیا جائے یہ 36 کمپنیوں کی ایک کمپنی تھی جس کمپنی نے ڈالروں میں کم کو خرید ہے اور اس کے اندر میری بہن میری بات سن لے نا باری باری بات تھیجئے بتائیے کیا انیشیٹیو لی ہے آپ نے ایک دو جو پرانا گن تھا وہ سارا صاف کر رہے ہیں ہم نے ان کا ایگرمنٹ کینسل کر دیا ہے ہمارے جو لوگ اپنے ہیں پاکستان کی کمپنی ہیں ان کو لانے گا اور پاکستان کے ہوں میں نو ڈالروں میں ہم نے ڈالر میں کوئی ایگرمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور بقیدہ صفائی کے حوالے سے اپنے لاہور کو صاف رکھنے کے لیے دوبارہ وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پرانا سسٹم تھا اس میں یہ نہ ہو کہ ایک ٹھیکتہ لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہے سارا میری ایک بات سننیں گے بات بھائی میں آپ ایک مسئل کی بات کرتا چلوں ہمارے پاس باری باری بات کیجئے الوی ایم سی کے الوی ایم سی کے چار لوگ ہیں اچھا وہاں ٹھیکے دار وہ اپنے تنہاں کے لیے وہ ایک بندے کی تنہا ہے سولہ ہزار پیاء وہ چار ہزار پیاء کیک منی لیتا ہے ٹھیکے دار جو چار ہزار اس کی جیب میں جاتا ہے وہ جو بچارہ صفائی کرنے والا اس کی جیب میں تیرہ ہزار جاتا ہے اچھا اس کے بعد اگر آجیں آپ گاند اٹھانے والے ہیں جو وہ مشینیں الید ہیں ان کو الیدہ پیسے جاتے ہیں کرائے کے اچھا جو گاند اٹھا کے لے کے جا کے آگے دیتے ہیں گورنمنٹ کو وہ اس میں پانی بھر کے اس کو وزن ویٹ ذرا بڑھاتے ہیں وہ ڈالروں میں پیمر لے رہے ہیں وہ بھائی کیا سسٹم جلا رہے ہو یہاں پہ اندہ کنون تیس ملک کے اندر اللہ حضر اس سسٹم کو ہم نے ختم کی ہے آپ انشاءاللہ در نئی بھرتیاں کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نئی بھرتیاں کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوہان صاحب ٹھیک ہے رہیلا بی بی آپ کا سٹرانس کیا ہے رہیلا بی بی آپ کا کیا سٹرانس ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں بھائی کہ چوہان صاحب سکے ذرا تھنڈا پانی بھی ہے تھنڈا پانی پی لے چوہان صاحب یہ نہیں تھنڈا پانی تھنڈا پانی پی رہے ہیں پی رہے ہیں ہمبر آج تک کچھ شاہد تو کر نہیں سکے وہ جو نیب آپ نے پریشر ڈال کے حمزہ شہباز کو اندر ڈالا ہوئے آپ نے ایک ریفرنس ہو آپ ڈیڑھ سازے آپ اس کے اوپر دوز آتے میری بہن مجھے سفائی پہ آجو بس آپ سفائی کی بات کریں کہ سفائی کسنا سے ٹھیک نہیں سکے بھائی مجھے سب یہ بتائیں کہ سفائی کو کیسا ٹھیک کر رہا ہے یا ڈالروں میں اٹھانت کی اوڑا یا ہم نے چار ہزار ٹھیک در دینا ہے یا ہم نے اپنے لوگوں کو نکال دینا ہے ہم نے پانچ ہزار سینٹری برکر نئے رکھ رہے ہیں باری باری بات دی لیے وہ سفائی سے ٹھیک نہیں کرتا ہے میں بلیک مل ہونا پڑا ہمیں دو مینے بلیک مل ہونا پڑا ان سے کہ نہیں کرو گا تم کام چھوڑ دیں گے ہم نے آہستہ 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 ان کو نکالا ہے ہم نے پریشت کو لیا ہے اپنے پیسہ کم کیے اس ملک اپنے غریبوں کا تاکہ ڈالروں میں کورا اٹھانے والی کمٹیوں سے بھاگ جائیں اور جو سولہ ہزار میں گریب کے پیسوں سے چھوڑ دیں گریبوں کا چینی جو ہے وہ آپ نے ٹھیکٹی ٹو چھوڑ نائنٹی فائی روپیز میں پہلے پہلے ایک چیز پر ڈسکس کر لیں نا پہلے اس پہ آج اب چینی پہ بھی آ جاتے ہیں چینی تک یہ پتہ ہے چینی کی ملے کس کی ہے آپ کی مل ہے کوئی آپ کی مل ہے نہ میری مل ہے تو مل ہے تو ساری مل نکھ ہے آپ کی لیڈروں کی ہیں آپ دونوں بھی ملے بنا لیں آپ پھر رہ گئے تو آپ بھی بنا لیں دیکھیں نا آپ کے لیڈر کی مل ہے میرا لیڈر کی تو کوئی مل نہیں ہے اب آپ کے لیڈر کی ملے ان کو بند کرائیں یا نہیں کہ چینی دے بھی مارکٹ میں چناب آپ نے اس سے بھگا دیئے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مردہ اگر اگر ایک بندے کی ایک جمعیر ہاتھ بھی مل ہے اس کو آپ نکال دیں باری باری بات کیجئے ہیں آپ نکالیں سستی چینی دے رہے ہیں نجیم باغور آپ کے لیڈر کی ملت میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تھے پی ٹی آئی کے لوگ ان کی یہ ملے ہیں یہ ہماری ہے نوہ پی ٹی آئی کی لوگ نون لیڈ کی ملنے چینی سستی دے رہے ہیں امران خان صاحب جناب ان کے ہاتھوں میں وہ سارے مافیا نون لیڈ میں ہیں وہ کمارے خود بھی اور جناب دسوں انگلیاں ہمارے جو مافیا میں آتا ہے وہ انشاءاللہ فارغ ہو جاتا ہے جوہان صاحب جوہان صاحب غریب کا نام نہ لے آپ غریب کے اوپر تو آپ کم جناب جا رہے ہیں چوہدہ بھی تیزنگی کرنے جا رہے ہیں میرا آپ مشرع ہے اس پروگرام میں یہ آپ میں نون لیڈ کی ہیں تو اپنے لیڈروں سے کہیں کہ چینی فری کر دیں یا کم کم ریڈ کم کر دیں آپ کی عمد اچوان صاحب ملے ان کی ہیں 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 میں وہی کہتا ہوں کہ ملے تو ملے تو ملے ان کی ہیں اور اگر ہمارے کسی بندے کی ملے تو بتائیں نا چینی ہاں روکے بیٹھ رہے ہیں آپ آگے غریبوں کے لئے چینی مینگی کریں نہیں ہے باری میں تو بات ہو سکتی ہے نا ہماری شکر ملے تو مائنس میں چلی گئی جنہوں نے کم آیا پہلا جو لوگ نایا تھا نواشی صاحب نے کہ آپ کوئی پاکستان میں نئی ملے بنے نہیں سکتی اسی کو کونٹینیو کیا زرداری صاحب نے باری 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 بات کیجئے بھائیہ پکڑ گے نا پکڑے ان کو جو نہیں گرفتار کرتے پکڑے بہت بہت شکریہ باری 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 بات کرنی چاہیے چون صاحب آپ کا شکریہ رہیلا بی بی آپ کا شکریہ پروفیسر ڈاکٹر آسد اسلام صاحب آپ کا بھی شکریہ اور حقیقت یہ ہے کہ مارکٹ میں آپ آٹا لینے جائیں تو سرکاری نرخ میں آٹا نہیں ملتا چینی لینے جائیں تو چینی نہیں ملتی اور اگر کوئی غریب بندہ سبزی لینے جائے تو جو سرکاری نرخ ہیں اس پر اس کو سبزی نہیں ملتی اور ریٹ لسٹ کسی نے لگائی نہیں ہوتی یہ وہ حقائق ہیں جو منڈیوں میں مارکٹس میں عام لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں باتشاہ باز کان کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد